ہیلو فرینڈز میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس وید خان جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں اس چینل پر ہمیشہ آپ کے لئے نئے نئے میڈیسن کی جانکاری لے کر آتا رہتا ہوں تاکہ آپ سبھی کسی بھی دوا کا یوز کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ساری جانکاری معلوم کر سکیں تو آج ہم اس ویڈیو میں جس میڈیسن کی بات کرنے والے ہیں اس دوا کا کیمیکل نیم اٹراکونا جول کیپسول ہے فرینڈز یہ کیپسول سو میلیگرام اور دو سو میلیگرام کے کونٹینس میں دس کیپسول کے ایک سٹریپ میں آتی ہے جو ایک انٹی فنگل میڈیسن ہے یہ میڈیسن ایرگو ایسٹیرول انالائیسیس کو روک کر باڈی مہونے والے فنگل انفیکشن سے رہت دلاتی ہے یہ فنگل انفیکشن سریر کے کسی بھی انسے مہون سکتے ہیں تو چلیے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ اس میڈیسن کا یوز کیا ہے اور اس کا ڈوز اور پرائز کیا ہے اس کے علاوہ اس کے کچھ فیموس برانڈوں کے بارے میں بھی بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ اس سے جڑے کومن سائیڈ ایفیکٹس اور پری پوشنز کے بارے میں بھی جانیں گے اور ہمیشہ کی طرح ویڈیو کے لاشٹ میں ان دماؤں کی بھی بات کریں گے جن کے ساتھ ہی ٹریکونہ جولگ لینے سے نیگٹیو ایمپیکٹ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں تو ویڈیو کو انت تک دھیان سے دیکھئے اور اگر آپ اس چینل کے ایک نئے ویور ہیں اور آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو کلک کر کے آل پر بھی دوا دیں تاکہ آپ کو ہیلتھ اور میڈیسین سے جڑے ایسے ہی نولیجیبل ویڈیو ہمیشہ ملتے رہیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریکونہ جول کیپسول فنگل انفیکشن سے رہت دلاتی ہے جس کا یوج بلاسٹو مائکوسیس جو فنگس بلاسٹو مائسیس ڈرمیٹائیٹیٹیز کے وجہ سے ہوتا ہے جو بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے اسے ٹھیک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہسٹو پلاسموسیس فنگل انفیکشن بیجائنل کینڈیڈیاسیس انفیسیب اسپرزیلوسیس اسوفیگس کینڈیڈیاسیس ٹینیا ایسٹرینس کے ساتھ ساتھ کسی بھی طرح کی اسکین انفیکشن کے ٹریٹمنٹ کے لئے ڈاکٹر اس میڈیسین کا یوج کرتے ہیں کبھی کبھی سیپٹک ارثریٹیس میں بھی اس کا یوج ہوتا ہے دوستو سیپٹک ارثریٹیس جوڑوں کے لیکوڈ سبسٹینس اور ٹیشوز میں ہونے والا انفیکشن ہے جو مکھے روپ سے چوٹ لگنی کی استطیقی میں جوڑوں میں ہوتا ہے اس کے علاوہ انڈوکارڈیٹیز جس میں ہارٹ کے والپ کو نقصان ہوتا ہے اور یہ نقصان بوڈی کے کسی دوسرے حصے سے بیکٹیریا کے آنے کے کارن ہوتا ہے یہ بیکٹیریا موہ سے ناک سے یا بلڈ ویجلز کے مادیم سے ہارٹ کے ڈیمیج حصوں تک پہنچتا ہے جس سے کافی خطرہ ہو سکتا ہے تو ان سبھی طرح کے فنگل انفیکشن کے اکچار میں ڈاکٹر اس دوہ کو پریسکرائب کرتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو چلیے اس دوہ کے ڈوج اور پرائز کی بھی بات کر لیتے ہیں اگر اس کے ڈوج کی بات کی جائے تو یہ دوہ دو سو میلی گرام کے کانٹینس میں دین میں ایک بار لیا جاتا ہے اور سو میلی گرام کے کانٹینس میں دین میں دو بار لینی کی صلاح ڈاکٹر دیتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد لیا جاتا ہے اور اگر پرائز کی بات کریں تو اٹریکونا جول کیپسول دو سو میلی گرام کا پرائز ایک سو چالیس روپے سے لے کر دھائی سو روپے تک ہے اور اٹریکونا جول سو میلی گرام کا کیپسول نبی روپے سے لے کر ایک سو ساٹھ روپے تک آپ کو کسی بھی کیمیسٹ کی یہاں آسانی سے مل جائے گا لیکن یہ پرائز الگ الگ برانڈوں پر ڈپینڈ کرتا ہے اب فرینڈز اس کے جو کچھ فیمس برانڈ ہیں ان کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں دوستو یہ میڈیسین آپ کو آئی ٹی میک کینڈی فورس آئی ٹائزا کینڈی ٹرال اٹرہ ٹف آئی وین کے ناموں سے مل جائیں گے اور ہو سکتا ہے ایریا وائز یہ دبا آپ کے یہاں کسی اور نام سے بھی ملتی ہو اب چلیے ویڈیو میں آگے اٹرہ کونہ جول سے جڑے کومن سائیڈ ایفیکٹس اور پری کوشنز کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں دوستو اس کے کومن سائیڈ ایفیکٹس دھوندلہ دکھائی دینا بہرہ پن کبز چکرانہ چنتہ تھکان گیس پیٹ میں درد اور اپچ کی استطیق جیسے ہو سکتے ہیں اور اگر پری کوشنز کی بات کریں تو ڈائیبیٹیز کے مریض یا کیلشیم اور ویسے مریض جنہیں پوٹاشیم کی کمی ہو انہیں اٹرہ کونہ جول کیپسول یوز نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ پریبننٹ مہیلہ ہے بریسٹ فیڈنگ کرانے والی مہیلہ ہے اسے بینہ ڈاکٹر کے سلا کی استعمال نہ کریں کیونکہ ایسے مریضوں کو اٹرہ کونہ جول کے گمبھیر دش پر باب ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ فرنڈز ویڈیو کے اس سیکشن میں ان دماؤں کے نام جان لیتے ہیں جن کے ساتھ اٹرہ کونہ جول کیپسول کو لینے سے نیگیٹیب ایمپیکٹ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں دوستو یہ میڈیسینز ٹامسولوسین کلورپروماجین فیلوڈائپین پائیموزائیڈ سیمبھاسٹیٹین مائیڈازولم گروپ کے ہو سکتے ہیں اس لئے ان دماؤں کے ساتھ اٹرہ کونہ جول کیپسول کا یوز بلکل نہ کریں تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں اٹرہ کونہ جول کے بارے میں جو جانکاری آپ کو ملی ہے وہ آپ کے لئے ہیلپفل رہی ہوں گے اور اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے نیچے کمنٹ سکسن میں کمنٹ ضرور کریں اسی کے ساتھ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو میڈیسین سے جڑے ایسے ہی ہیلپفل کانٹینٹ ہمیشہ ملتے رہیں تو اب مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں کسی اور میڈیسین کے ٹاپک کے ساتھ نمشکار